اسلام علیکم میرے باشور دوستو فواج صاحب کو لے کے آج سارا دن آنکھ مچولی چلتی رہی عدلیہ جو ہے یہاں پہ ہم وہاں پر موجود تھے پل پل دیکھتے رہے چیزوں کو بدلتے بگڑتے اور جو ہائی کورٹ کے جسے صاحب ہیں انہوں نے حکم دیا ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ اور یہاں تک کہ پھر آئی جی پنجاب آئی جی اسلامباد کو پیش ہونے کا حکم دے دیا لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے پنجاب پولیس کی سخت سیکیورٹی بھی دکھی وہاں پر وکلا کا حجوم بھی دیکھا جو فواج صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی پاکسن طریقہ صاحب کے لوگوں سے ملا خاص طور پر ان کے جو معموع ہیں چوزی شہباز حسینم سے ایک تفصیلی ملاقات ہوئی اور آج عصد عمر صاحب اور باقی پی ڈے ایک لیڈر وہاں پر آتے رہے میں فواج صاحب لمبے عرصے کے لیے شاید جانا چلے گئے ہیں یہ ان کو حساس ہو گیا ہے اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کی کچھ دنوں میں جان نہیں چھوٹنے والی وہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے کہ اس کی کیا وجہ ہے ان کو یہ کیسے فیل ہوا ہے فواج صاحب خود سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور ایک بڑے گھرانے سے تعلق ہے ان کا ان کے جو انکلز ہیں ایک چیف جسس ان کے چچا رہے ہیں ان کے معموم گورنر رہے ہیں پھر ایکس فیڈل منسٹر ہیں خود ایکس فیڈل منسٹر ہیں وزیر اطلاعات رہے ہیں سائنس کے ٹکنولوجی میں رہے ہیں اور پاکستان تریکی انصاف کے اب بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں ایک زمانے میں یہ نیو ٹی بی پروگرام بھی کیا کرتے تھے فواج صاحب اور جٹ ہیں جیلم ان کا حلقہ ہے انتخابی حلقہ ہے وہاں سے جیلم سے دو ہی قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں کیے اور ایک چودری فرو خلطاف جو ان کے کزن ہیں جو مغالباً پی ڈی ایم کی طرف رجوع کر چکے ہیں لیکن پاکستان تریکی انصاف کے ٹکٹ پر خیر میں اسے کٹ ان شورٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کوٹ میں بار بار یہ امید لوگ جگاتے رہے کہ یہ بھی فواج صاحب کو پیش کیا جائے گا بھی کیا جائے گا ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب ان کو آسپٹل سے لے کے رنگ روڈ پر یہ کچھ ادارے کے لوگ گھوماتے رہے اور اس کے بعد پھر پتا چلا آپ کے سامنے آپ فرو خبیب صاحب نے کس طرح سے موٹر وے کے اوپر جاتے ہوئے گاڑیاں روکیں ان کے آگے کھڑے ہوئے اور پھر پورے معاملات آپ سب نے ویڈیوز وائرل ہوتے دیکھیں فواج صاحب کے والے سے جو میں نے بات کی تھی کہ ان کو یہ کیوں نظر آیا کہ میرا کام لمبا ہوتا نظر آ رہا ہے دیکھیں ایک تو وکیل ہیں دوسرا جہاندیدہ سیاستدان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو دوزارہ ٹھارہ میں ہو رہا تھا یہ وہی کوئی اپیسوڈ ہے جو ریپیٹ ہو رہی ہے میری آج مسلمی نون کے بھی کچھ رانماوں سے ملاقات ہوئی جو آئی کورٹ کے ہاتھے میں موجود تھے تو ان سے بھی جب میں نے پوچھا تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بس اب یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اب یہ اداروں پر الزام لگائیں گے اور اداروں کو اس طرح سے دھمکائیں گے تو پھر یہی ہو گیا اچھا چوزی شہباز حسین صاحب سے فواج صاحب کی ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ان کا بڑا قریبی ان کے ساتھ تعلق ہے محبت ہے انصیت ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کو دیکھ کے میری آنکھیں بھا رہیں اور انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں یعنی میں نے ان سے پوچھا اپنی گھر والوں کے لیے انہوں نے کیا مسئلہ دیا فواج صاحب کی گرفتاری کے بعد جب وہ مل لیں اپنی فیملی سے تو انہوں نے کیا کہا تو انہوں نے کہا اپنی فیملی کو پیغام دیا کہ حوصلے میں رہنے کے جوت ہے چودری شہباز اپنے جو بھنجیاں ان کو بڑا پسند کرتے ہیں فواج چودری کو اور وہ اپنی فیملی کا برائٹ لٹکا انہوں نے کہتے ہیں بریو بھی کہتے ہیں اور آج اس کا انہوں نے میرے ساتھ گفشہ میں اظہار بھی کیا فواج صاحب جب آج عدالت میں گئے ہیں اسلامباد در تو وہاں پہ ان کی اعلیہ نے ان کے ساتھ سیلفیز وغیرہ بھی تصویریں بھی بنائی ہتھ پڑی کے ساتھ اور یہ بھی کہا یادگار تصویریں ہیں یہ بڑی مزار ہیں تصویریں لیکن جو میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ اندازہ کسی ہوتا ہے فواج چودری صاحب نے زلفی صاحب سے کہا کہ مجھے آپ کتابیں کچھ بجوا دیں اچھی سی اور میں نے بہت سے سیاستدانوں کو دکھا ہے ہمارے سامنے خوجہ ساد رفیق صاحب بھی گئے تھے اور انہوں نے کتابیں موائی تھی مجھے یاد ہے ہمارے آج کے وزیراعظم شہباز شریف صاحب جب علمبر سے کے لئے اندر گئے تھے تو ان کے جو سٹاف کے لوگ ہیں وہ کتابیں لے کے جاتے تھے اور مختلف قسم کی کچھ بڑے لیڈر ہیں ان کی بائیوگرافیز لے کے جاتے تھے شہباز صاحب پڑھا کرتے تھے تو یہ کام خرق زیادہ پرانا نہیں دو تین چار سالوں میں پارٹیاں بدلی ہیں رہنما بدلے ہیں تو یہ جو ہے نا بڑی اب صورتیال بڑی ڈیفرنٹ ہو